موسیقی گل ہو رہی ہے پتا چل رہا ہے کوئی سائرن بج رہے ہیں پتا چل رہا ہے اڈیالا جیل میں کوئی حل جل ہو رہی ہے پتا چل رہا ہے راول پنڈی کے اندر کوئی محول کریے ٹھو گیا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں جب اڈیالا جیل میں سائرن بج رہے ہیں اور اس بات کا بھی یقین ہو کہ وہاں پر جناب ملت اسلامیہ کے واحد اور غیر متنازع لیڈر جناب عمران عمد خانسہ نیازی صاحب بھی مقیم ہیں اور اس کے ساتھ ان کے نائب جناب شاہ محمود قریشی صاحب بھی حال مقی مڈیالا جیل ہیں تو پھر چونکنا بھی بنتا ہے اور اس کے بعد فونوں کا گھومنا بھی بنتا ہے کیونکہ یہ صورتحال اس وجہ سے زیادہ چونکا دینے والی تھی کہ کل ہی عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں آفتاب باجوا صاحب انہوں نے سائفر کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے جیل میں زہر دیا جا رہا ہے حتی کہ زہر اس قدر پر اثر ہے اور اس کو جدید ٹکنالوجی کے ذریعے عمران خان کو دیا جا رہا ہے کہ ان کے جوتوں کو زہر علود کیا گیا ہے تاکہ وہ جوتے پہنے تو جو زہر ہے وہ ان کے جسم میں سرائیت کر چکے اب اس طرح کے بیان آنے کے بعد جب آدھی رات کو سائرن کی آواز آتی ہے یا اڈیالا جیل میں یا راول پنڈی کے اندر حلچل کی خبریں موصول ہوتی ہیں تو پھر یقینی طور پر چونک جانا تو بنتا ہے اس کے بعد تحقیقات کرنا بھی بہت ضروری ہے اور یہ خبر چونکہ ذرا لیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ اس کو اس کی تصدیق کرنا بہت ہی زیادہ کٹھن مرحلہ تھا کیونکہ اس ساری انفرمیشن کو گیدر کرنا اور پھر اس کے بعد اس کی تصدیق کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا کیونکہ معاملہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے وابستہ تھا اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ راول پنڈی کے اندر ایکٹیوٹی تھی اس بات میں بھی کوئی دور آئے نہیں کہ جو سائرن ہیں وہ اڈیالا جیل میں سنے گئے تھے لیکن یہ سائرن جو ہے وہ جو جیل میں عمومی طور پر کوئی جیل کے اندر نقب لگنے کی کوشش کی جاری ہو فرار ہونے کی کوشش کی جاری ہو ہنگامہ ہونے کی صورت میں جو سائرن بچتے ہیں یہ وہ والے سائرن نہیں تھے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ سائرن ایک ایمبولنس کے ذریعے بجائے جا رہے تھے اور اس ایمبولنس کی سائرن نے ان فیکٹ اس سارے کے سارے محول کو کیریئٹ کر دیا اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ایمبولنس سائرن بجاتی ہوئی جیل ہاسپٹل سے جاری تھی وہ کسی اور قیدی کے لیے متحرک تھی بلکل اگر آپ ایسا سوچیں تو غلط سوچیں کیونکہ یہ ایمبولنس اور اس میں بجنے والا سائرن امران خان کے لیے تھا امران خان کی رات کو جیل کے اندر ہو گئی تھی طبیعت خراب ان کو مردے کے اندر شدید تکلیف جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی اور جیل ہاسپٹل اور جیل انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کو فوری طور پر جیل ہاسپٹل ان کی بیرک سے منتقل کیا گیا اور بیرک تک ان کو بیرک سے جیل ہاسپٹل تک لانے کے لیے جو ہے وہ ایمبولنس اس کو استعمال کیا گیا اب میں نے آپ کو جسی سے گفتگو کے آغاز میں بتایا کہ یہ صورتحال چونکہ دینے والی تھی اور چونکہ بیان آ چکا تھا امران خان صاحب کے وکیل کا کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے تو پھر ٹاپ سے لے کر باٹم تک جیل کے سپرٹنٹ سے لے کر آئی جی جیل خانہ جات اور آئی جیل خانہ جات سے لے کر جناب انٹریئر منسٹر انٹریئر منسٹر سے لے کر جناب دیفنس منسٹر دیفنس منسٹر سے لے کر جی ایچ کیو ہر ایک جگہ پر ایک محول کریئٹ ہو گیا کہ ایک ہی ہو گیا کیونکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ امران خان کو جیل میں چونٹی نے بھی کٹ لیا تو اس کا الزام کہاں پر آئے گا اور اس کے کیا نتائج ہوں گے لہذا امران خان کی سیکیورٹی اس وقت بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور ان کی صحت بھی اس کا برقرار رہنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے لہذا ایک جو صورتحال تھی وہ ذرا تھوڑی سی کریئٹ ہو گئی فوری طور پر جو ڈاکٹرز خاص طور پر معمور کیے گئے ہیں امران خان صاحب کی صحت کا جائزہ لینے کے لئے تقریباً چھے ڈاکٹرز ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے جگایا گیا ان کو طلب کیا گیا ان کو ہنگامی طور پر جو ہے امران خان کے معاینے کے ہدایت کی گئی امران خان کو فوری طور پر جیل ہاسپٹل میں منتخل کیا گیا جیر ہاسپٹل میں ان کے ٹیسٹ وغیرے لیے گئے ان کی کنڈیشن کا جائزہ لیا گیا ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کو کوئی بدحضمی کی شکایت ہو گیا یا کوئی گیسٹک ٹربل ہے جس کی وجہ سے ان کو میدے کے آغاز میں یعنی جہاں پر خوراک کی نالی آ کر میدے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے وہاں پر ان کو کوئی تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور جو جیل کے ڈاکٹرز تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ایک ایسی کوئی خطرناک قسم کی علامت نہیں ہے البتہ امران خان کے خون کے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں ان کے یورن سامپلز بھی لے لیے گئے ہیں تاکہ پراپرلی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکے کہ سیچویشن کیا تھی اب اس کے بعد امران خان صاحب کچھ دیر جیر ہاسپٹل میں ان کو رکھا گیا اس کے بعد ان کو واپس ان کے سیل میں منتقل کر دیا گیا اور ڈاکٹرز کو متین کر دیا گیا کہ آپ نے امران خان کے سیل کے باہر ہی بیٹھنا ہے اور ہر ایک گھنٹے کے بعد امران خان کی اس صورتحال کا جائزہ لینا ہے اب یہ ایک سین ہے یہ بالکل اس کے اندر کوئی دو رہے نہیں کیونکہ جیسے ہی یہ خبر آدھی رات کے قریب تقریباً دھائی تین بجے کے قریب یہ خبر سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بھی ادھم مج جاتا ہے سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے اکاؤنٹس اس حوالے سے ایکٹیو ہوتے ہیں اور امران خان کی صحت کو لے کر یہ معاملات وہاں پر زیر ایک گردش ہوتے ہیں اصل میں یہ تکلیف ہونا کسی کے لیے بھی کوئی اتنا زیادہ حیران کن بات نہیں ہے البتہ یہ بہت ضرور ہے کہ اس تکلیف سے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ بہت زیادہ چونکہ دینے والا تھا کیونکہ امران خان صاحب کے وکیل ہیں آفتاب باجوا صاحب انہوں نے ان فیکٹ اس ساری سیچویشن باشتہ کیا تھا یہ بیان دے کر کہ امران خان نے آہ وکلا سے ملاقات کے دوران اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان کو سلو پوائزنگ آہ ان کو کی جاری ہے اور آہ ساتھ ہی آفتاب باجوا صاحب کی طرف سے کل میڈیا کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں اس بات کا بھی اعلان کیا گیا تھا کہ امران خان کی لیگل ٹیم عدالت کے روبرو درخواست کرے گی کہ امران خان کے پرسنل ڈاکٹرز کو ان کے معاینے کی اجازت دی جائے اور انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا کہ امران خان کا کہنا ہے کہ مجھے گھر کا کھانا نہیں دیا جارہا اور آہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا کہ آہ اب چونکہ کوئی نئی ٹکنالوجی آگئی ہے کہ ان ان کے مطابق کہ آہ ایسے زود اثر زہر مارکیٹ میں موجود ہیں جو اگر جوتوں کو بھی لگا دیا جائیں جوتوں کے اندر بھی لگا دیا جائیں تو جیسے ہی آپ جوتے کے اندر پاؤں رکھیں گے تو وہ زہر جو ہے وہ آپ کے جسم میں سرائیت کر جائے گا اور چونکہ یہ آہستہ آہستہ عمل ہوتا ہے لہٰذا اس کے جو نتائج ہیں وہ زیادہ خطر نہ گئے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے یہ آفتاب باجوہ صاحب کا کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہے جہاں پر وہ اس سلو پوائزننگ کے حوالے سے اور جوتوں میں زہر لگائے جانے کا انکشاف کر رہے تھے اب چونکہ یہ بیان سامنے آ چکا تھا لہٰذا بہت ہی زیادہ سنگین صورتحال تھی although کہ اس بیان کے سامنے آنے کے بعد شام کو آہ جو آفتاب باجوہ صاحب ہیں ان کی طرف سے ایک اور بیان سامنے آیا تھا جس میں آہ آفتاب باجوہ صاحب نے عمران خان کو سلو پوائزنن دیے جانے سے متعلق آہ بیان پر انہوں نے یوٹن لے لیا تھا اور انہوں نے اپنے بیان کو غلط قرار دیا تھا اپنے ایک اور ویڈیو بیان میں اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے وکلا سے ملاقات کے دوران چار سے پانچ مرتبہ سلو پوائزنن کی بات کی لیکن مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی کہ عمران خان چاہید یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سلو پوائزنن کیا جا رہا ہے حالانکہ عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو سلو پوائزننگ دی جا سکتی ہے اور اس کی کوشش بھی ہو رہی ہے آفتاب باجوہ نے اپنے ویڈیو بیان میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ عمران خان نے سلو پوائزننگ خطرہ موجود ہے ان کو سلو پوائزننگ کا شکار نہیں کیا گیا یہ چیز تو سامنے آگئی ان کا بیان بھی اور اس کے بعد ان کا تردیدی بیان بھی لیکن رات کو جو سین کریئٹ ہوا اس نے بہت ہی زیادہ ایک جس طرح میں کہہ سکتا ہوں نہ کہ محول کے اندر ایک کشیدگی پیدا کر دی کیونکہ اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی سٹیٹ اور عمران خان دونوں اس وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں دونوں ایک دوسرے کو کسی طرح کا کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں دونوں ایک دوسرے کو کسی طرح کی کوئی گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں اور اس وقت یہ بات بھی سب کے سامنے موجود ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جو میدان ہے وہ سجنا شروع ہو چکا ہے مشتملی نون کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے بلکہ آج سے ہی انہوں نے انتخابی امیدواروں سے درخواستوں کی کو طلب کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا یعنی مشتملی نون الیکشن موڈ میں جا رہی ہے ہاں یہ بات بھی یہاں پہ مجھے بتانا یاد آئی کہ آج صبح نواز شریف صاحب بھی ہسپٹل گئے تھے یعنی ایک جانے عمران حان رات کو ہسپٹل گئے نواز شریف صاحب آج صبح ہسپٹل گئے وہ جاتی عمرہ سے گئے شریف میڈیکل سٹی اور وہاں پر جا کر انہوں نے شریف میڈیکل کامپلیکس میں اپنا روٹین کا چیک اپ کرائے اپنے پلیٹلٹس چیک کرائے بلیڈ کاؤنٹس کروائے اور دیگر جو اپنا ایک جس ہم کہہ سکتے ہیں طبی معاینہ وہاں کے ماہر ڈاکٹر سے کرائیا اور اس کے بعد وہ جاتی عمرہ واپس آگئے کیونکہ اب ان کو ذرا تھوڑا سا ہیکٹک ایکٹیوٹیز کرنی ہے اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں چار نومبر کو مسلم لیگ نون نے رائیوینڈ میں ہی ایک مسلم لیگ نون کی جنرل کاؤنسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے جہاں پر جو ان کے صوبائی اور مرکزی چاروں صوبوں کے جو لیڈران ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے اور اس اجلاس میں مسلم لیگ نون کے انتخابی بیانی ہیں انتخابی سیاست پارلیمانی بورڈ ٹکٹوں کی سلیکشنز اور اس کے سیاست فلسطین کے ایشو کے اوپر کچھ قرار دادے ہیں وہ منظور کی جائیں گی اور پہلی مرتبہ ایک طویل عرصے کے بعد نوازشف صاحب اس جنرل کاؤنسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پلٹیکل سیچویشن ایشو یہ ہے کہ اس وقت محول اس حد تک پولرائز ہو چکا ہے محول اس وقت امران حان کو خدا نہ خواستہ زہر دیا جارہا ہے نہیں دیا جارہا البتہ ہمارا جو سیاسی محول ہے وہ بہت زیادہ زہر الود ہو چکا ہے اور اس کے اثرات ہمیں محسوس ہوتے نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور جس طریقے سے ایک مرتبہ پھر الیکشنز کے قریب آتے ہیں اس پلٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں اس نے یہ سارے محول کو کریئٹ کیا جس میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ پی ٹی آئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور اسی طریقے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں آسے والی زرداری صاحب جو ہیں انہوں انہوں نے بھی پہلی مرتبہ لبکشہ کی ہے بڑے طویل عرصے کے بعد لیکن اس مرتبہ انہوں نے بازابتہ ٹارگٹ کیا ہے نواز شریف صاحب کو نواب شاہ کے اندر انہوں نے امائیدین کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس میں انہوں نے بازابتہ طور پر اوپن چیلنج کیا ہے نواز شریف صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ میں نواز شریف کو وزیر آزم چوتھی مرتبہ نہیں بننے دوں گا انہوں نے کہا مجھے نواز شریف وزیر آزم بن کے تو دکھائے اب یہ والے جو بات ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ جسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگریسیو ہے آسفل زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ شباز شریف کو وزیر آزم میں نے بنوایا تھا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا حکومت کو جو کام عوام کے لیے کرنا چاہیے تھے وہ کام جو ہے جو ہے شباز شریف صاحب انہوں نے نہیں کیا انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے بھائی کے لیے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیپلز پارٹی اب بازابطہ تو آسفل زرداری صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اوپن آ کر کنفرنٹ نہیں کرتے وہ بین بین سیاست کرتے ہیں مفامت کی سیاست کرتے ہیں باچیت کے ذریعے اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اوپن چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی شاید اس بات کا ادراک کر لیا ہے کہ ہواوں کا رخ اس وقت نواز شریف کی طرف ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی انٹی نواز شریف لہر ڈیویلپ ہو سکتی ہے اس انٹی نواز شریف لہر کے اندر پیپلز پارٹی اپنے ووٹ بینک کا میں اضافہ کر سکتی ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تنازہ ہے وہ موجود ہے لہٰذا وہ انٹی نواز شریف ووٹ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے اس وقت مشتمل لیگ نون پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے اندر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے اب چونکہ آسے والی زرداری صاحب بھی کھل کے صاحب نے آگئے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ کے اوپر ہیوی ہیمرنگ کی جائے گی زیادہ شدید موقف اختیار کیا جائے گا زیادہ تنقید کی جائے گی اور انتخابات جیسے جیسے قریب آنا شروع ہوں گے اس تنقید میں شندت آتی چلی جائے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ انتخابات کے بعد دونوں جماعتیں پھر سے شیر شکر ہو جائیں گی پھر آپس میں یہ بھائی بھائی ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہو اس کے بعد بننے والی حکومت میں بھی یہ دونوں جماعتیں شراکت اقتدار کے کسی فارمولے پر متفق ہو جائیں البتہ انتخابی سیاست کے اندر یہ دونوں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف نظر آئیں گے البتہ جو کل رات سین کریئٹ ہوا ہے ایڈیالا جیل میں اس کا میرا خیال ہے کہ بہتر طریقہ کا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک تو سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے اور ان کے لیے ڈاکٹرز اور وہاں پر موجود عملہ اس کی پروپرلی سکریننگ کی جائے اور عمران خان تک پہنچنے والی خوراک چاہے وہ جیل کے کچن میں تیار ہو یا عمران خان کے گھر سے تیار ہو کے آئے وہ خوراک کا مکمل طور پر جائزہ لیا جانا چاہیے عمران خان کے کپڑوں کا پانی کا جوتوں کا جرابوں کا ہر ایک چیز کا پروپرلی سکیننگ ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی دیکھیں زندگی موت خدا کے آت میں ہے لیکن کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہونا چاہیے جس سے پاکستان ایک مرتبہ پھر ایک ایسی سیچویشن میں چلا جائے کیونکہ اب بعد یہ ہے کہ ستائیس دسمبر کو پاکستان پاکستان کی سب سے مقبول لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا البتہ اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پاکستان کو بچایا گیا تھا بدقسمتی سے پی ٹی آئی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے خدا نہ خاصتہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا اللہ تعالی ان کو لمبی زندگی دے صحت والی زندگی دے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ جیل میں عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے بے شک تبعی وہ ہو تب بھی آہ پی ٹی آئی کی طرف سے کسی نے پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگانا لہٰذا یہ سیچویشن کے اوپر ذرا تھوڑا سا آہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے اور حالات کو تھوڑا سا قبو میں رکھنے کی ضرورت ہے اور عمران خان کے جو سیکیورٹی ہے اس میں اضافے کی ضرورت ہے اب دن اگر ضرور اظہار کی جگہ آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ